بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نشری اللہ رسول اللہ الرحیم اماما میرے مطرم بزم دونہ سیز بائیو میں نے یہاں سے باق شروع کی تھی ایک انسان ایک ہر انسان کا اللہ سے ایک تعلق ہے اس کی اللہ سے ایک جوزتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں تو اللہ کے خاص دوست ہیں اللہ کے خاص دوست کون ہیں اللہ کے دوست وہی ہیں جو گناہوں سے پشتے ہیں ایک دردہ تو یہ ہے کہ آدمی کو گناہ کے خیالات آ رہے ہیں ایسے ہمیں آتے ہیں کہ یہ گناہ کا خیال آ رہا ہے وہ گھر میں ڈٹھنے میں گناہوں کو سوچ ہیں گناہوں کے خیالات سکرین کے گناہ ہر ایک کو اپنے گناہ خود معلوم گناہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا کنیکشن اللہ سے ہمارا رابطہ کمزور اللہ سے تعلق ہے لیکن بہت کمزور جب اللہ سے تعلق کمزور ہوگا تو یہ دین پہ نہیں چل سکے گا یہ گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا خیالات آئیں گے بڑا کریں تو خیالات بھی آتے ہیں اور ایک اللہ کے وہ دوست ہیں اللہ کے خاص دوست جن کو اللہ پاک کا دھیان جب انسان اپنے اوپر بہنت کرتا ہے اور اپنے نفس کو مجاہدیں نفس کا مجاہدہ اختیار کرتا ہے ایک وقت ایسے بن جاتا ہے جیسے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب اپنے شہر کی خدمت میں گئے حضرت حاجی امتاد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حاجی صاحب سے فرمائے لگے کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاؤں گا لیکن مجھ سے ذکر اسکار تلاوت زیادہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ دن پر پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے حاجی صاحب مسکرائے حاجی صاحب نے کہا کوئی بات اور اپنے خادم سے کہا کہ ان کی چارپائی میرے ساتھ کھا اور حضرت فرماتے ہیں کہ چارپائی میرے حضرت کے ساتھ ڈال دی گئی آدھی رات کو حضرت اٹھ گئے حاجی صاحب کے لیے میں کیوں اٹھا حضرت نے فرمائے نہیں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ کہتے ہیں مجھے دیری نہیں آئی میں اٹھ گیا اور جو میں نے ذکر شروع کیا جو میں نے نماز پڑھی ہے اس رات اس کی لذت میں کبھی بھول نہیں سکتا نماز کی بھی ایک لذت ہے ہمیں گناہوں کی لذتوں کا چسکہ ہے اس لیے ہمیں گناہ گناہ کی جسے لذت کا چسکہ لگ جائے اسے نماز کا چسکہ نہیں لگ میں آپ نے دیکھا ہوں گا ان کے آدم بیمار ہے بیمار مخارج اس کو میٹھی چیز بھی دردت ہو اسے کیا لگتی کڑ بھی لگتی کڑ بھی لگتی جب دل اندر سے بیمار ہو تو اس کی نشانی کیا ہے اسے نماز میں سجدے میں نواوں میں مزن نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوں گا کہ سب سے کم نمازی کم ہوتے ہیں جب نماز شروع ہوتے ہیں کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائے سب سے کم نمازی قسمت ہوتے ہیں جب نماز شروع ہوتے ہیں اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو مسجد بری بھی ہوتے ہیں مسجد بری بھی میں اعلان کر دوں کہ اس مدرسے میں اس فجر کی نماز میں آئے گا وہ اس کو ہزار روپے ملیں ایک ہزار روپے ملیں کس وقت سے لوگ آنا شروع کریں گے آپ اجلس اعظام سے پہلے مسجد میں جائیں لڑا ہی جبنے ہوں گے کہ بھی مجھے اندر جالے تو ہزار روپے مجھے ملیں اور اللہ پاک کتنی بڑے بادشاہ ہیں کتنی بڑے اس کے خزانے ہیں لا محدود اس رب کے خزانے ہیں اس رب کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے یہ جا رہا ہے مسجد میں اور یہ دیر سے جا رہا ہے یہ محبت کی بات نہیں ہے محبت کی بات محبت کی بات تو کیا ہے کہ ازان ہو اور بے قرآنی سے مسجد دوڑے اچھا اللہ نے بلالی اللہ نے بلالی اللہ پاک اور جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی صرف اسے سلام دعا کرتے یا اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہے بیٹھتا ہے باتشیت کرتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے جانے نہیں یار بیٹھو جا بیٹھ جاؤ یار چھوڑا سا اس کو اپنی ساتھ بٹھاتا ہے جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ مسجد میں بیٹھے رہتا ہے وہ مسجد میں ایک مسجد تھا تو اس کا آقا جو تھا وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے انہیں ازان ہو گئی مسجد نے کہا گا میں ابھی کام نہیں کروں گا پھر یہ مسجد جاؤں گا نماز پر چلا گیا مسجد نماز پر سارے نماز ہی آگے وہ بیٹھ ہوگا پھر بات سے آباز دی بھی کیوں نہیں آ رہا ہے وہ کس نے روک ہے ٹھوک کسی نے روکا ہوئے کس نے جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے جب اللہ کی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر وہ اس کا دل تلاوت میں لگنا شروع نماز میں لگتا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کی گھر میں آپ رجح ہندوز ہوں گے اللہ کی گھر میں اپنے محبوب کی گھر میں ملکھ ہوں گے اس میں مزہ آئے گا مزہ آئے گا نماز میں لذت آئی تو حضرت گنگوئی کا قصہ میں سنا رہا تھا کہ حضرت نے سوربائی کے چارپائی ہمارے ساتھ بچھا دو چارپائی بچھا دی گئی آدھی رات کو حضرت پوٹھے تو حضرت گنگوئی بھی ہوت گئے اور کہتے ہیں اس رات جو مزہ آیا نماز میں ذکر میں پھر بتا نہیں سکتا پھر کیا ہوا پھر تو جو نماز کا مزہ تھا بس وہ شروع ہو گیا وہ کرنٹ لگیا کرنٹ لگیا نا جب آدمی کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا ہے ایسے اللہ کی محبت کی تارہ دل میں آگئے اور اللہ کی محبت دل میں آگئے اب وہ نماز میں ایسی دنبی نماز مدرت پڑھتے تھے ایسے کہ لوگوں کو رشکہ لگتا تھے حضرت نے حضرت حاجید مدرت پڑھتے تھے مدرت پڑھتے تھے مدرت پڑھتے تھے جس کا ہو جائے جو نماز پڑھے تھے جو نماز پڑھے تھے ہو ایسے نماز کے دورانی آت رکھ لیے کہ جو مدرت پڑھتے تھے موبائل تو پیگنی کیا امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ ہمیں موبائل ملا ہے جس کا ہو وہ لے لے صاحب نے ہو جیجے وہ سب نے نماز کے دوران ہی سب نے دیکھا کہ موبائل دے گی تو موبائل سے محبت زیادہ ہے اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو محبت دیں گے اللہ سے اللہ کی محبت تو حضرت نے فرمایا کہ مہنت کی اپنے دل میں انسی مہنت کی اس دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ اور فرمایا کہ تعاق بیدار محبوب بن گئی یعنی جیسے ہمارے سالنے کوئی حلوہ رکھے بلیانی رکھے گرمی ہو کوئی چھنڈی لسی لے کر آئے کتنا مزا آتا ہے ویسی دیکھ کے موں میں پانی آتا ہے آگے چھنڈی لسی پی ایسے ہی انہیں نماز میں مزا گرمی میں نصیب بینے کا مزا اور سخت تکن ہو رہی ہو اور دل جی چاہ رہا چائے پینے چائے سامنے آج کیسا مزا آتا آج تو دل پریشان کیوں یار صبح سے چائے نہیں پیئے سورا چائے چلا ہو جائے چائے پیتے سارا وہ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ان کو مزا قرآن کا مزا تلاوت کا مزا ذکر کا مزا گشتوں کا مزا تعلیم کا مزا سیروزے کا مزا شبہ جمعے کا مزا آتا ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی کھانا رکھے ہم فورا کھانے بھی خوش ہوئی اگر ہو تو ہم فورا کہتے ہیں یار کیسا اچھا کھانا اور اس کی طرف ایسی وہ فرمایا کہ گناہوں سے بتبع نفرد ہو گئی وہ کیسے اگر کوئی آپ کے سامنے پہانا رکھا ہوا ہو آپ اسے دیکھیں ہاتھ لگائیں وہاں رہیں گندگی یہ نا پاکی ایسے ہی نامحرم کو دیکھنا ایسا لگے گا جیسے میں پہانے کو دیکھ ہوگی نجاست محسوس ہوگی گھن آئے جیسے ہمیں نجاست سے گھن آتی ہے گناہ سے گھن آئی گ میں گزر سے ملا تو ایک ڈیڑھ 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 مجھے بھی نہیں دیکھا ایسے نکھائیں چکھا گئے مجھا کچھ پریکٹس ایک وردہ پہ ایسے مجھے اتھا کسی سے بات ہوگی نگا ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہوا ہی کتنی پیٹس ہے مجھے جمعہ پڑھ وہ جو جمعہ سے پچھلے جمعہ گئنے پاؤ مجھے جمعہ کے دن میں سامنے بیٹھا ہوگا بیان کر رہے بیان میں کسی کو نہیں دے میں بلکل ایسے سامنے پاؤ میں بیٹھ رہے مجھے بلکل نہیں ایسے میں کہا کسی پہ دیا کہ کسی اور کو دے رہے اللہ کو دے کر اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں میں اتنی بیان کرے یہ آنکھیں اللہ کو دیکھیں یہ آنکھیں کس کو دیکھیں اللہ اللہ کو محبت ہو گئی جب میں آنکھیں بند کرتا ہو تو وہ مجھے نظر آتا ہے تو اس اللہ والے نے کہا اب تو وہ کھولی آنکھوں سے نظر آتا ہے اللہ ہمیں کھولی آنکھوں سے نظر آتا ہے ہم اللہ کو دیکھیں وہ فرمایا کہ گناہوں سے گھن آنے لگی اور گناہ ایسے ہوتے جیسے گھن بدبو نہ جا سکتے گناہ کرنے کو دنے نہیں چاہے اللہ ایسا بنا دے یہ اللہ کے خاص دوست ہو اور فرمایا کہ ماد ارزام برابر ہو گئے کوئی کہے گی آپ کو بہت اچھے تو اس کی کیا ایک آدمی کسی کو کہہ دے کہ بہت اچھی خجمو آرہی ہے آدمی کہ انسان تو پہانے کا مجموع ہے گند نجازت اندر بری بری ہے پیشا پہانا پرور فور پسینہ کتنی گند گند کا مجموع آرہی اب اگر کل کہ پہانے سے خجمو آرہی اس کو تھوڑی اس کو کوئی محسوس کو گئے یا کیا بات کر مادے اور ضاب برابر ہو گئے ہم تو اس پہ لگائی شنو کرتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا میں تو وہ ہوں اس نے مجھے کیوں کہا کہ تم ایسے اپنی ایک حیثیت دل میں جب انسان رکھتا ہے اور اس حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا کوئی سلام نہ کر گئے اس نے سلام نہیں کی میں کون ہوں کہ مجھے سلام کر اور ایک گر کے اندر لڑائی ہو گئے تو اس لڑائی میں بیوی کو طلاق ہو گئے میرے پاس آئے وہ میں اسے پوچھا کہ یہ بات کیسے خراب کہنے لگا کہ وہ جو ساتھ صاحب آجی اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری ببو نے صبح مجھے آکھ سلام ہم کی تو شوہر آیا اور اس کو کہا کہ آپ کی بیوی نے کہ مجھے سلام نہیں کی میری ببو وہ غصے میں تھا اس طلاق نہیں تو میں نے کہا کہ اس عورت کو تو روزانہ اپنی اکیس کو کی سلام ہی دی جائے اس نے ایک عورت کو اس کا گھر اس لیے اجار دیا اس لیے اس کا گھر اجار کہ اس نے مجھے سلام مل کی اس پہ پورا گھر اجار دی کہ اس نے مجھے سلام کی تو حضرت فرمانے لگے کہ مادے اور زام ہے کسی کی بڑا کہنے سے کیا ہو گا اللہ کے نزدیک اگر ہم اچھے ہیں سارا جہان ہمیں بڑا کہے اس سے کیا اور اللہ کے نزدیک اگر انسان بڑا ہے اور سارا جہان اسے اچھا کہے تو سیکھا ہم اسی ادیر پند میں لگے اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ تو بہت آگے بڑھ گیا میں مہین کا مہین ہوں عورت اپنے شوہر کو یہ تعلق دیتی ہیں دیکھو جی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ مہین یہ ساری دنیا ساری دنیا بھی مل جائے ساری دنیا اور اللہ پاہم ناراض ہوں تو کیا ہو اور اللہ ملے کچھ بھی نہ ملا سب کچھ بھی سب کچھ بھی سب کچھ بھی تو اللہ کے خاص دوست میں اس بات پر میں نے عرض کیا ایک اللہ کے وہ دوست ہیں ہر مسلمان کی ایک دوست کی ہے لیکن اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک اللہ کے وہ دوستیں جو گناہ نہیں کرتے ان کے نام آمال میں یہ نہیں کہ وہ فرشتے فرشتے نہیں لیکن اگر گناہ ہو جائے حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ نیکی ہے لکھتا اور یہ فرشتہ گناہ لکھتا یہ بائیں کندے والا یہ گناہ لکھتا جب اچھا یہ امیر ہے یہ امیر دسنے گیاں لکھتا اور جب یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ نہیں جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا سبر کر ہو سکتا ہے کہ معافی مومن بیچین ہو جاتا ہے گناہ کے بعد یہ اس کی نشان ہے فجر کی نماز چلی گی بیچین ہے سارا دن زبان سے گناہ ہو گیا آپ کا گناہ ہو گیا اللہ بیچین اور فورا معافی مانگ ہے تو یہ فرشتہ لکھتا ہی نہیں تو مومن سے جو اللہ والا ہوتا ہے جو اللہ کا خاص دوست ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے اور اگر پھر بھی اس سے ب荷 کرو مضی وہ سارن تب سارن تب تب سارن 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 سارن